خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا وطن کی حرمت پہ جان دے کر اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہے ہیں فرض اپنا نبھا رہے ہیں خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے کے قریب پارودی سرنگ کا دھماکہ ایک افتر اور پانچ جوان شہید دھماکہ رسموں کے قریب ہوا شہدہ میں کیپٹن عمر پاروک نائب صوبیدار ریاض احمد نائب صوبیدار شکیل آساد حوالدار یونس خان نائب محمد عدیم لانسن نائب اسمت اللہ شامل مجھا علمے میدان کل سجے گاہ پوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے کارکونوں کی تیاریاں جلسے کی کامیابی کے لیے جوش و خروش تمام جماعتوں کے رہنما خطاب کریں گے گجرا والا میں بینرز دوبارہ لگا دیے گئے ساؤنڈ سسٹم بھی لگ گیا کھانے کا بھی خصوصی انتظام ہوگا ظل انتظامیہ بھی متحارک ٹریفک پلین جاری کر دیا پارکنگ کے لیے جگہ مختص کر دی گئی گجرا والا جلسے میں شرکت کے لیے بلاول پھٹو زرداری سیالکورٹ پہنچ گئے قمر زمان کائرہ کی قرادت میں کارکنان کا پرتباہ استقبال ریلی کی صورت لالا موسیٰ نے لے جایا گیا چرمن پیپلز پارٹی کل زہرانے کے بعد جلوز کے ساتھ گجرا والا جلسہ گاہ پہنچیں گی حکومت کی ٹانگیں کامپ رہی ہیں گو امران گو بائیس کروڑ عوام کا نعرہ بن چکا احسن اقبال کی لاہور میں پرچوش پریس کرانفرنس کہا ملکی معیشت تباہ ہو چکی حکومت کے پاس داخلی سلامتی کا کوئی پلان نہیں ملک کو بچانے کے لیے عوض جن جماعتیں اکٹھی ہوئیں اب احتساب آٹا چینی مافیا کا ہوگا جناہ سٹیڈیم بھر کر دکھائیں شبلی فراز کا اوپوزیشن کو چیلنج کہتی ہیں احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا جہموری حد سڑکوف یا گزرگاہوں پر جلسے کی اجازت نہیں ہوگی اوپوزیشن لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے سٹیڈیم بھرا ہوا ہی ہوگا مسلمی لیگ نون نے شبلی فراز کا چیلنج قبول کر لیا پرویز رشید کہتے ہیں سٹیڈیم بھرا ہوا نظر آیا تو شبلی فراز کتنی دیر میں استیفہ دیں گے رانہ سناولہ بولے گرفتاریوں سے تحریکیں زور پکڑتی ہیں ملک میں حکومت نہیں بلکہ عمران خان کی شکل میں ایک ٹولہ مسلط ہے شاہد حکان عباسی کہتی ہیں اب کنٹینرز اور رکاوٹے بے پائدہ پتہ کا آگاس ہو گیا وزیراعظم اپنی دھن میں مست ہے انہیں غریب کا کوئی احساس نہیں حکومت اوپوزیشن کو دھمکانے اور الزامات کے سوا کچھ نہیں کر رہی بزرا کسی مسئلے کا آسے کر نہیں کرتے پاکستان کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا قومی دولت چرانے والے صرف ایناروں کے متلاشی ہیں وزیراعظم عمران خان کی ایک بار پھر اوپوزیشن پر تنقید کے نشتر کہا منی لانڈرنگ نے معیشت برباد کی سنبھالہ حملے دیا وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں پشاور موٹر پر پناہ گاہ کا دورہ سہولتوں کا جائزہ لیا محنت کشوں سے بات چیت ساتھ کھانا بھی کھایا پانچ سال کی لیے آئی ہے پہلے نہیں جائیں گے عمران خان اقتدار چھوڑ دے گا مگر ان کو نہیں چھوڑے گا شیخ رشید کے دو ٹوک موقع کہا اسے پلی زرداری کو معلوم ہے کہ وہ جی حسبتات اور گھر کب جائیں گی نواز شریف ہمیشہ بین ازیر کو سیکیورٹی رسک ہی قرار دیتے رہے شہباز شریف نیب تحویل میں بڑی خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں شہزاد اکبر کے نئے انکشافات کہتے ہیں قائد حجب اختلاف نے کاروبار کا فرانزگ ہونے والا ہے اس لیے ذہنی ازدراب کا شکار ہے ان کی کمپنیوں کے کمامدنی والے ملازمین کے آکاؤنٹ سے بائیس عرب روپے کی منی لوڈرنگ ہوئی فیاسو لسن چوہان کہتے ہیں نارووال کے رستو سن لیں گل واقعی وعد گئی پہلے آلی شریف کے ساتھے نوارب کی منی لانڈرنگ سابت ہوئی اب ایک کمپنی کی پچیس عرب روپے کی کرپشن سامنے آگئی نواز شریف کے تاہیات نا اہل ہونے کے بعد زمنی الیکشن میں بیگم کلسوم نواز کو کھڑا کیا گیا بیگم سبتر ابان نے جاتی عمرہ بیٹھ کر سرکار خزانے سے دو ارب پچپن کروڑ پے کی رقم اس الیکشن کو جیتنے پر لگا دی گجرہ والا جلسے سے قبل پکڑ دھکڑ نون لیگ لاہور ہائی کوٹ پہنچ گئی گفتاریاں چیلنج کرتی ہیں درخواست میں پنجاب حکومت آئی جی اور ہوم سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے راستے بند کیے گئے کنٹینر کھڑے کر دیے گئے عدالت غیر قانونی گرفتاریاں روکنے کا حکم دے اپوزشن اتحاد کا جلسہ وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون کی اہم ملاقات اسمان وزدار کہتے ہیں قانون کی پاسداری کو ہر قیمت و یقین ہی بنائیں گے خلاف قانون سرگرمیوں پر قانون حرکت میں آئے گا وزیر قانون راجہ بشارت بولے اجتماع کی اجازت دے کر جمہور زمداری پوری کی کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا قانون سب کے لیے برابر ہے ٹائگر فورس قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی کشمیر بھیج کر جہاد کروایا جائے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا حکومت کو مشورہ کہا مہنگائی عوام کی برداشت سے باہر ہو چکی عمران خان نوٹس لینا بند کریں احتجاج کرنا اپوزشن کا حق ہے تشدد اور رکاوٹیں ڈالنا غیر جمہوری انداز ہے بہت جل یا تو عمران خان خود چلے جائیں گے یا پھر صدر کو اسمبلیاں توڑنے کی سپارش کریں گی سندھ کے وزر اطلاع ناصر حسین شاہ کا دعویٰ کہا خان صاحب اب آپ نے گھبرانا نہیں بلکہ جانا ہے اب بلکی آوان کی جان چھوڑ دیں لاہور کی صفائی اور خوبصورتی ماضی کا حصہ بننے لگی کھوڑا تلف نہ ہونے کے باعث لاکھوں کی عبادی کے رہائشی علاقے کچھرا کنڈی کا منظر پیچ کرنے لگے نیاز بیک ہنجر وال میں بدبو سے لوگوں کا جینہ محال کھوڑے کو آگ لگانے کے باعث دھوئے سے عوام کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا صوبائی حکومت کے خلاف سرابہ احتجاز نقل مکانی کا سوچنے پر مجبور لاہور میں کھوڑا کر کر ڈمک کرنے کی دو سائٹ سے محمود بوٹی جگہ پھل ہونے کی بجہ سے بن لکھوڑے سائٹ پر شہر کا سارا کھوڑا کر کر ڈمک ہونے لگا الڈیوی ایم سی کے گانویٹ ٹرک لکھوڑے جانے کے بجائے شہر کے بیچوں بیچ رہائشی علاقوں میں کھوڑا کر کر ٹھینکس نہیں لگی سماغ کا بالکل ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور سماغ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہر چیز مرحلہ وار ہوتی ہے اب آپ نے ایک چیز آج پین پوائنٹ کی ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے اسی طرح یہ ایک میک میں کہی ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے جب تک کوری سوسائٹی اس کو ایک مسئلہ سمجھ کر ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے جو ہم ہونا چاہے سوائی وزیر ماحولیات باوریزوان کہتی ہے کھوڑے کو آگ لگانا جرم ہے ایسا کرنے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے سموک کا مسئلہ جلدور ہو جائے گا عوام بھی ہمارا ساتھ دے لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سیریر آپریشن مینجر مرتضی چھوڑی کہتے ہیں سفائی کا کام صرف ایک ادارے کا کام نہیں شہریوں کو بھی اس میں حصہ لینا ہوگا ان کے تعاون سے ہی ماحول صاف ہوگا ٹک ٹاک بن ہوا ایسے تو پورا انٹرنیٹ ہی بند کرنا پڑے گا یہ تو نہیں کہ موٹر وی پر کرائم ہو گیا تو موٹر وی ہی بند کر دیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کور جسٹس ایتر من اللہ کے رماغ کون فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مواد غیر اخلاقی ہے اور یہ غیر اخلاقی نہیں آئندہ سامات پر پی ٹی اے کے سینئر افسر ذاتی فیسیت میں تنف عوام اگر غلط لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجتے ہیں تو عدالت مداخل کیوں کریں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کور جسٹس اتھر من اللہ کے ریمارکس کہا پارلیمنٹ کے ممبران بائیس کروڑ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں ایک بندہ اٹھ کر کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتا منتخب نمائندوں کو عزت دینا ہوگی چیف جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کہتی ہیں ملزم نیب پرزنکیت کے بجائے اپنی طوانائیاں عدالتوں میں دائے ریفرنسز کے دفاع پر خرچ کری ملزموں کے سلاف بھیلے کی نہیں بلکہ مبینہ طور پر کروڑوں اور عربوں کے ریفرنسز زیر سامات ہیں قومی اعتصاب یورو کی منزل کرپشن فری پاکستان ہے بھارتی جنگی جنور عالمی امن کے لیے خطرہ پاکستان میں عالمی برادری کو خبردار کر دیا مستقل مندوب منیر اکرم کہتی ہیں برداشت ذمہ داری اور ہتھیاروں کی دور سے بچتے ہوئے اصولوں پر تسلسل کے ساتھ کارپند ہیں اسد عمر کہتی ہیں کروڑا کیسز زیادہ ہونے لگے حکومت اقدامات کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو سخت اقدامات کریں گے گزشتہ روز کروڑا ٹیس مصبتانے کی شرعہ دو اشاریہ سینتیس فیصد تک پہنچ گئی مظفرہ بات میں کروڑا مصبتانے کی شرعہ بلند تریب ہے پنجاب کے دو غزرہ بھی کروڑا میں مبتلا سلم اقبال اور حسین جہانیاں گردیزی نے طبیعت خرابی پر ٹیسٹ کروائے کروڑا پوزیٹیف آنے پر خود کو آئی سولیٹ کر لیا پاکستان میں کروڑا سے مزید تیرہ مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد چھ ہزار چھ سات چودہ ہو گئی مزید سات سو پچپن اپراک میں وائرس کی تشخیص تین لاکھ اکیس ہزار دو سو اٹھارہ مریض تین لاکھ پانچ ہزار تین سو پچانکے سے حتیاب زیرہ علاج مریضوں کی تعداد نوک ہزار دو سو نو ہو گئی دنیا بھر میں کروڑا سے دس لاکھ اٹھانوے ہزار ہلاکتے مریضوں کی تعداد تین کروڑ نوے لاکھ ہو گئی امریکہ میں دو لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو پچاس مرازیل میں ایک لاکھ اکیابن ہزار آٹھ سو بھارت میں ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو سیمتیس میکسیکو میں چوراسی ہزار نو سو اور سعودی ارمے پانچ ہزار اکسو آٹھ ہمبارد آرمینیا اور آصربائجان کے درمیان جھڑپے آزری صدر کہتی ہیں جھڑپوں کے دوران پتا کیا جانے والی علاقی کسی صورت واپس نہیں کریں گی آرمینیا کو علاقے کی بابسی کے خواب نہ دیکھنے کا مشورہ امریکہ میں صدارتی امتخابات سے قبل سیاسی پارہائی امریکی صدر اور حریف جو بائیڈن کے ایک دوسرے پرتابر طور نفذی حملے ٹرمپ نے جو بائیڈن کو بد انبان سیاستان قرار دے دیا کہا جو بائیڈن امریکی صدارتی الیکچن کے اہل نہیں جو بائیڈن نے امریکی صدر کے مسلمانوں کے خلاف اقدامات کو جاہرانہ قرار دے دیا ہماری حکومت بنی تو ہر شعبے میں مسلمان کام کرتے نظر آئیں گے دھانلی کے الزامات کرگر سے ضرور اقدے سے مستعفی ہو گئے کہتی ہے وہ نہیں چاہتے کہ حکومت مخالف مظاہروں میں عوام اور پولس کے درمیان جھڑپے اشدت اختیار کری عوام کے مطالبے کے پیشن سر اقدے کی قربانیاں دے رہی ہیں اور تھائی لینڈ میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی مظاہرین کا صدر اور وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ حکومت نے ملک بھر میں امرجنسی نافذ کر دی پوج اور پولیس کو خصوص اختیارات تفریز سیکیورٹی فورس نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا موسیقی